ابھی تک جدو ہوا ہے یہ اٹھنے لگ رہا اور یہاں پر جو انویٹر جو بیٹری تھی تکت کے نیچے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پر یہ رکھ رکھی تھی کہیں نے کہیں سوٹ سرکٹ کے کارن یہ اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے نمسکار میں ہوں جب آردواز اور آپ اس میں گراؤنڈ میڈیا دیکھیں ساتھیوں جیند نرمانہ دن میڈیکل جو کولیج ہے دکھا دے بھائی ایک بار میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گراؤنڈ میڈیا کے مادم سے ساتھیوں کیپسن آپ نے پڑ بھی لیا کہ اس کے سامنے جو ہٹل ہے اس میں آگ لگ گئی ہے بھائی آدھ رات کو جو آگ لگی ہے یہ دکھتے تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھیوں بڑی مشکل سے روزگار جڑتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہٹل کے اندر رات کو آگ لگی ہے کیا کچھ کان رہا ہے لاکھوں کا جو سامن ہے وہ جڑ کر کے راک ہوگا ساتھیوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس لڑکے نے بھائی سے بھی ہم بات چیت کریں گے جس کا یہ اٹل تھا یہ لاکھوں کا جو سامن ہے یہ بتانے لگ رہا ہے بھائی کافی باؤ ہوگا ہے کافی ایموشنل ہے یہ جو سامن جو لگ کے یہاں پر راک ہوئے کافی دکھ دیا تصویر ہے بھائی جی رام رام بھائی صاحب رام رام آپ کے سارے دسکو کو رام رام آپ کے ہی اٹل تھا یہ تو میں بڑھا کے چلیا گا تھا گر پر تو صبح ایک لڑکا آتا ہے اس نے میرے پاس فون کیا بھائی بھائی آپ کے کانچھ ٹوٹ کے بار نکلے ہوئے ہیں بھائی کانچ کون توڑے گا تو اس نے پھر میں بھائی تُو سٹر کھولے اس نے سٹر کھولیا تو اس نے پھر فون کیا میرے پاس بھائی بھائی سارے اس میں آگ لگی ہوئی ہے اچھا صبح کتنے مجھے فون آتا ہے صبح میرے پاس ساڈی چھے ہے صبح ٹھے سٹر کھولی ہے تو میں پھر مجھے پر ٹھیک ہے بھائی میں آ رہا ہوں پھر میں نے بھائی سارے ہاں ہے بھائی بھائی ان کے پاس فون کیا پولیس میں ہوگا تو میں نے ان کو بھولیا بھائی سارے بھائی سارےワہ کے دیکھئی ہو اور لڑکا آسے بھول رہا ہے پھر وہ آیا اس پہ سٹر روٹھے نہیں او لڑکے پہ پولیس وڑھے بھائی نا آیا سٹر روٹھے لڑکے ساتھے تو اس نے پھر اپنے پاس فون کیا بھائی سارا کچھ دلکے راک ہو گیا ہے بھائی سارا کچھ دلکے راک ہو گیا ہے ہاں بھائی تو رامت آئیے کوئی چن طلبات نہیں ہے پھر میں سپیٹس آیا آپ نے آگے دیکھا تو میں نے یہاں پہ کچھ نہیں ملا سارا کچھ راک ہو گیا تھا یہاں انویٹر بیٹری لگیا تھا لیپ ٹوپ تھا پرینٹر تھا سارا کچھ رکھیا تھا اچھا لیک ٹوپ پرینٹر وغیرہ دو بھی تھا کاؤنٹر وہ سب کو جل کر کے راک ہو گیا میں ساتھ میں سی ایسی کا کام بھی کرتا تھا ساتھ میں سی ایسی کا بھی آپ کام کرتے تھے جی تو آگے دیکھا یہاں کچھ نہیں ملے کاؤنٹر تھا اس میں سارا کچھ رکھیا تھا وہ سارا جل کر راہ ہو گیا تھا اندر تک دیکھو آپ اندر تک بلکل سارا جل کر اندر بھی ایک بار دکھا دے بھائی اندر تک بھی جو سمان ہے اس کو بھی نقصان ہوا پوری جو بیلڈنگ ہے یہ یہ آپ کو کالی دکھائی دے رہی اس کی جو چھت ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو لینٹر کی جو چھت ہے اس کی جو پاپڑیاں ہیں وہ پارٹ پارٹ کر کے نیچے گرنے لگ رہی ہیں یہ آپ پر آپ یہ فرنیچر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی جو سمان تھا اس کو بھی نقصان ہوا ہے ہاں سارا سمان جل کر راہ ہو گیا یہ دیکھو بائی شاہ یہ بلکل تیل تھا جو بھی کس میٹریل تھا چینی تھی چاول تھا تیل تھا جو بھی سب جل کر راہ ہو گیا جو کچھ بچے ہیں وہ ویسٹ ہو گیا وہ باہر پڑیا ہے کارن کیا مانتی کیا آپ مطلب کچھ سوچا بھی کس کارن آگ لگی ہوگی کارن کیا ہے کارن تو یہی مانتے ہیں یہ بورڈ لگیا ہے بجلیگا تو اسی سے یہاں اس پہ تکت پہ آگ لگی ہے کیا لگیا ہے کیا نہیں اسے انویٹر بیٹری یہاں نیچے رکھی دے تکت کے نیچے تو یہی سے کارن ہے جہاں یہی کا کارن ہے تو جو بھی نقشان ہے جو جہاں تر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب یہ تک جدو ہوا ہے یہ اٹھنے لگ رہا اور یہاں پر جو انویٹر جو بیٹری تھی تکت کے نیچے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پر یہ رکھ رکھی تھی کہیں کہیں سوٹ سرکٹ کے کارن یہ اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے کتنے روپیے کا لگ بگیا نقشان آپ مانتے ہیں کتنے روپیے کا نقشان ہوا بھائی جی بھائی صاحب نے دائی تین لاکھ روپیے کا نقشان ہوا ہے پلیس پرساسن کو دے دیا کی تلا پلیس پرساسن آیا تھا فائر ویرگیٹ بھی آئی تھی اچھا فائر ویرگیٹ بھی آئی تھی سب ہی آئی تھی صبح وہ دیکھ کے پھر وہ چلے گئی تو کتنا ٹائم آپ کو یہاں ہو گیا تھا یہ ہوتل کیوں میرے کو تین سال ہو گئی تھی بھائی صاحب آپ تیرو جیرو ٹی ای ہے یہی ہے رو جیرو ٹی بھائی صاحب سارا سمان جل کر سارا سمان جل کر راکھ ہو چکا ہے پریوار کے کتنے صدست ہیں ہیں پریوار میں دو میری شادیوں رکھی ہے دو گڑیاں ہیں تین سیسٹر ہیں ماتا ہے پیتا پریوار کا پالن پوشن اسی سے کرتے تھے ہاں اسی سے چل جاتا بھائی صاحب طلب طلب آئی فیلال آپ یہ دکھتے تصویریں دیکھ سکتے ہیں بھائی جس کو پر بیٹ رہی ہے اسی کو پتا سل رہا ہے کہ آخرکار کتنا بڑا حادثہ اس کے ساتھ میں جیون میں ہوا ہے کیونکہ بڑے مشکل سے ہی آج کے ٹائم پر روزگار ملتا ہے خود اپنی محنت سے اس نے یہ روزگار جوڑا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں سیسے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں یہ سیسے کا گیٹ تھا جس ٹائم پر ہے اس کے جو پڑوسی ساتھی نے جب اس کو یہ بتا تھا کہ آپ کے جو سیسے ہیں گیٹ کے وہ ٹوٹے پڑے لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اندر جو محنت کر کے اس نے جو روزگار جوڑا تھا کہ وہ اس پرکار سے جلکے راک ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف بھی یہ دکھتے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی جو ہوتل کا جو سمان تھا یہاں پر ہے یہ سارا سمان جلکے یہاں پر راک ہو چکا ہے کوئی بھی جو سمان ہے وہ کام کام نہیں رہا ہے قریباً قریباً ڈائی سے تین لاکھ روپے کا جو سمان ہے وہ جلکے راک ہو گیا ہے یہ فریز نیا فریز تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب ہو گیا ہے میں نے جیسے ہی کھول کر اس کو دیکھا اندر کے ایک بار کنڈیسن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اندر فریز کے اندر بھی جو سمان ہے یہ سارا کارا ہو گیا یہاں پر کیوں بھی جو سمان ہے وہ یوج کے لائک نہیں ہے یہ پریوگ اس کو نہیں کر سکتے ہیں اندر جو دودھ کی تھیلی وغیرہ جو بھی رکھی تھی وہ سب خراب ہو گئی ہیں یہاں پر سامنے آبد پورجو یہاں روڈ ہے اسی میں جو ہوتل تھا یہ سامنے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے آگ لگ گئی ہے ساسن پرساسن سے کوئی وینٹی کوئی آپ سندیش کوئی دینا چاہتے ہیں کوئی وینٹی کرنا چاہتے ہیں سب پرساسن سے یہی وینٹی ہے کہ ہمارا کچھ سے سیوگ کریں ہم تاکہ دوبارہ سے اپنا کام سٹارٹ کر سکیں پرساسن سے بھی نیویدن ہے کہ جتنا بھی پرساسن کی طرف سے جو بھی سیوگ ہو تو اس بھائی کا جو سیوگ وہ ضرور کریں ساتھیوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ بھی اپنے گھر میں یا دکان میں یا سوروم میں اٹل میں دھیان ضرور رکھیں سوٹ سرکٹ کو لے کر کے جو انویٹر جو بیٹری آپ کی رکھی ہوتی ہے اس کے اردگرد کوئی ایسا سمان فرنیشر وغیرہ نئے ہونا چاہئے کہ کوئی یہ دی سوٹ سرکٹ یہ دی ہو جاتا ہے تو بڑا نقشان نہ ہو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گراؤنڈ میڈیا کے لیے اپنے کامرہ میں چو گنجار کے ساتھ مجھ باردو آج راشتر نیڈمان کی جانکاری کے لیے گراؤنڈ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں